ہی بڑی ون گوڈ ماننگ بلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے سرست ہوں گے مرس ہوں گے سواغت تھے آپ سبھی کا میری چینل میں ایک بار پھر سے تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اپنا لنچ روٹین اور ویڈیو کو فل واج کریے گا ہو سکتا ہو کوئی بیٹ کلپ آپ کو پسند آ جائے ویڈیو میں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں عام کھا رہی ہوں کیونکہ میں آئی تھی مسالہ سارا کچھ تیار کرنے لیکن لائٹ جو ہے چلی گئی تو میں نے سوچا جو ایکسٹرا کام ہے وہ پہلے ختم کرتے ہیں فٹا فٹ تو بس آج کا بلوگ بلکل بھی بسمت کرنا فل واج کرنا پلیز مجھے سپورٹ کرو فرینٹ کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے مجھے تو چلیے پھر یہاں پر دیکھیں میں نے پیاج وگرہ کٹ کر کے رکھا تھا اور بس دیسے میں نے سوچا کہ اس کو پیس کر مسالہ رکھ دیتے ہیں بوننے کے لئے تو لائٹ نے جواب دے دیا لائٹ چلی گئی اور پھر میں نے کہا چلو پھر تھوڑی دیر انتجار کر کیا پھر لائٹ نہیں آئی پھر میں نے سوچا چلو عام کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ عام دو تین دن سے فریج میں رکھا تھا اور بلکل بھی کھٹا نہیں ہے بہت زیادہ یمی ہے تو جب بھی میرا مند کرتا ہے تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے میں کھاتی ہوں یہ آیا تھا جو ہے عام کی جو لونجی بنتی نا وہی بنانے کے لئے لیکن میں نے ایسے ہی سارا ختم کر دیا تو بس یہاں پر ابھی عام کھائے اور ابھی چاہ رہے ہیں روٹی بنانے کیونکہ جو ہے روٹی بنانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے راج میں میرا بائل ہو چکا ہے بس لائٹ آجائے مسالہ پیچ کے پھر فٹا فٹ راج میں بنا لیں گے چاہر بنانے میں کہاں زیادہ وقت لگے گا اور اس سے پہلے میں روٹی بنا لیتی ہوں کیونکہ لائٹ ابھی ہے نہیں اور مسالہ میرا پیچے گا نہیں تو جب تک مسالہ نہیں پیچے گا تب تک میں روٹی پھٹا پر بنا لوں گی تو بس اسی کے ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ اپنا بلوک شروع کرتے ہیں کیونکہ مارننگ سے نہیں ہو پاتا ہے کبھی کبھی ہو پاتا ہے کبھی نہیں ہو پاتا ہے مارننگ میں نہیں ویڈیو وغیرہ بن پاتی ہے اور تھوڑی سی مجھے دکت بھی رہتی ہے جس کے وجہ سے جیسی بھی رہتی ہوں جس بھی حالت میں میں اپنا بلوک شروع کر دیتی ہوں تو تھوڑا سا اگنور کریے گا اور بس اور کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ لوگ سب چانتے ہیں تو پھٹا فٹ روٹی بناتے ہیں اور روٹی میں نے پہلی روٹی جیسے بنانے شروع کرینا لائٹ درنت آگئی ہے دیکھئے تو پھٹا فٹ مسالہ پیچھ لیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو لائٹ آتی رہتی ہے کبھی آر ہی ہے کبھی جا رہی ہے تو بس موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں پھٹا فٹ میں پیچھ لیتی ہوں مسالہ اور کیونکہ جو ہے لائٹ کا کوئی بھروشہ نہیں ہے کب آئے کب جائے نہیں تو میرا کھانا رہ جائے گا اور اس سمیے کیا ہوتا نا موڑ کے اوپر سارا کچھ ٹیپنڈ رہتا ہے کھانا پینا ناستہ سارا کچھ سارا کام جب موڑ تھوڑا سا سہی رہتا ہے تب ہی میں سارا کام ختم کرتی ہوں نہیں تو سرور تھوڑا سا نا درد ہونے لگتا ہے اس ٹائم پر تو تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہے تو بس یہاں پر مسالہ پیچھ لیا ہے پھٹا فٹ روٹی بھی میری بن رہی ہے اور دوسری طرف کڑھائی رکھ دیں گے جب تک وہ گرم ہوگی مسالے وغیرہ بھونیں گے تب تک روٹی بن جائے گی تو سب سے بڑا کام جو ہے وہ جلدی ختم ہو رہا ہے اس سے میں تھوڑی سی خوث ہوں کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اور بلکہ بھی ٹائم نہیں ملتا ہے گرمی میں تھوڑا سا حالت خراب ہو جاتی ہے روٹی بناتے وقت تو روٹی بنانا بہت زیادہ بورنگ کام مجھے لگتا ہے لیکن پھر بھی ابھی بنانا پڑتا ہے تو پٹا پٹ روٹی بنائیں یہاں پر تیل ڈال دیا ہے گڑھائی میں جب تک یہ گرم ہوگا تب تک میری روٹی بن جائے گی تو میرا کام کچھ اس طریقے ہوتا ہے آپ کا کیسے ہوتا ہے مجھے ضرور بتانا فرنڈز یہاں پر تب تک میں مسالے وغیرہ نکال لیں ہوں اور پلیز یار سپور سپورٹ کر دو بہت زیادہ پرابلم ہے اور بہت زیادہ دکت ہے بہت ٹائم سے ویڈیو ڈال ڈال کر بس میں تھک چکی ہوں اب سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں یقین پھر بھی ایک امید کی وجہ سے میرا سواستہ بھی نہیں ٹھیک رہا تھا پھر بھی میں کنٹینیو لگی رہتی ہوں تو پلیز سپورٹ کرو اور شیئر کرو ویڈیو کو اور سبسکرائب کرو جو بھی ہو آپ پلیز سپورٹ کرو یار بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہاں پر پٹا پٹ مسالے نکال ل اور میں نے اس میں کڑھائی میں جیرہ ہیم اور تیج پتہ کا دھڑکہ لگایا ہے سمپل سا اور مسالے میں میں نے پیاج ادھرک لیسون ہری میرچ یہ پیسا ہے اور ٹماٹر بعد میں میں پیس دوں گی پہلے اس کا پیسٹ جو ہے ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے اچھے سے یہ بھون جائے تو جب تک یہ بھونے گا تب تک میں فٹا پر روٹی بنا لوں گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں میوسک بیچ بیچ میں ڈال دیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میوسک میں ڈال کریے تو ٹ دیکھتے ہیں جیسا ہوگا وہ ایسے کوشش کرتے ہوں میں کنٹینو آپ لوگ سے بات کرتی رہوں یہاں پر روٹی بن گئی ہے مسالہ بھی ابھی بھون رہا ہے تب تک جو اکسٹرابلتن ہیں ان کو دھل لیتے ہیں فٹا فٹ اس کو بھی دھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا نہیں تو بعد میں مجھے ای دھلنا پڑے گا یا تو کوئی ہوتا تو چلو تھوڑا سا یہ رہتا کہ ہاں میں بنا دے رہی ہوں یہ دھل لیں گے تو اس سے بھی تھوڑا بہت کام جو ہے ہو جاتا لیکن ج کام خود ہی سارا کرنا ہے تو خوشی من سے کر لو یا جلدی سے اور ختم کرو تاکی آرام سے بیٹھ جاؤں پھر ہی تھوڑا سا پنکی میں اور بس تاکی جو ہے تھوڑا سا آپ اپنے شریر کو بھی رشت دے سکو اور پھٹا پھٹ خوشی من سے سارا کام ختم ہو جائے تو بس یہاں پر میں نے تھوڑا سا برتن تھا اس کو دھلیا پھٹا پھٹا ہاتھ وغیرہ سا آپ کریں گے اور اس کے بعد پھر پھٹ سے راجمہ بنائیں گے کیونکہ مسالہ بن چکا ہے مسالہ بننے میں تھوڑ راجمہ توبلا ہی ہے دو تین بائل آنے پر بند کر دوں گی اور اچھے سے ہو جائے گا تو بس یہاں پر میرا برتن تھل گیا فٹا پھٹ گیس بھی ساپ کر لیں گے کیونکہ یہ آٹا ہاتھ تھوڑا بہت تو گری ہی جاتا ہے روٹی اوٹی بناتے وقت تو یہ فٹا پھٹ میں نے ساپ کر لیا ابھی چلیے بات دکھاتے ہیں راجمہ کا کلر کیسا ہے میں بہت کم سامان میں کم سامان مطلب کم مسالے میں جو ہے راجمہ بناتی ہوں لیکن پھر بھی کلر اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے کبھی ریشپی اچھے سے شیئر کروں گی ابھی تو بس جلدی میں تھی تو میں نے ایسے ہی بنا دیا آپ کو دکھا لیا یہاں پر دیکھئے مسالے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد یہ جو راجمہ ہے اس کو میں اس میں ٹال لوں گی راجمہ تھوڑا زیادہ گل گیا ہے اور ٹھیک ہے کیونکہ میرا کیوٹی بھی تھوڑا بہت کھا لے گا تو بس اچھے سے اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اس میں گرم مسالے میں نے بلکل بھی نہیں ایٹ کی ہے اور نہ ہی میں ایٹ کروں گی کیونکہ گرمی ہو رہی ہے تو مسالے گرہ تھوڑا سا کم ہی کھانا چاہیے میں نے بہت کم مسالے میں بنایا ہے یہ اور بس ابھی اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیل جب تک یہ ایک دو بال آئے گا تب تک یہ اچھے سف ہو جائے گا دوسری طرف میں چاول فٹا فٹ بنا لوں گی تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو فرینڈز آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں جور بتانا اور ویڈیو تھوڑی بہت اچھی لگی ہوگی تو پلیس لائک شیئر سسکرائب جرور کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس 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 ویڈیو کو فل ووچ کر کے تب ہی سسکرائب کرنا تو چلیے اس ویڈیو کا ان کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تب کے لئے بائے بائے تھنکس ور وچین